محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ تحمد ماندی ہے لا حول ولا قوت الا باللہ ان اہل شرکی تغییروں کو سننے والو ان کے جلسوں میں جانے والو ان سے محبت کرنے والو ان سے دوستی کرنے والو ان کا دم بھرنے والو ان کو امام بنانے والو ان کی نمازیں ان کے پیشے اپنی نمازیں پڑھنے والو کیا یہ ساری گمراہی تمہارے کھاتے میں نہیں جائے گی اگر تم نے اس شرک کے پڑے ہوئے پردوں کو نہ اتارا تم نے لوگوں کے سامنے حقیقت کو بیان نہ کیا اللہ اپنی عرش پر ہے اللہ اپنی عرش پر ہے تنہا ہے یہ تا ہے جیسے عبادت میں تنہا ہے ویسے اپنی صفات میں تنہا ہے نہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم عرش پر اکٹھے ہوئے نہ دونوں میں معانکہ ہوا اور نہ یہ جتنی باتیں ہیں یہ سب جھوٹ ہے اس طرح ہے اللہ سے اوپر بہتان ہے رسول اللہ پر بہتان السلام علیکم میرا نام سیک آدم عقف ہے میں اس سے پارٹسی دگار میں کام کرتا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دیدار کیا ہے کیا بھائی نے سوال کیا ہے کہ کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دیدار کیا اللہ نے قرآن سورہ آنام سورہ نمبر 6 کی آیت نمبر 103 میں کہا لا تدرک احل افسار کوئی نگاہ نہیں جو اللہ کو دیکھ سکے کوئی نگاہ اللہ کو دیکھ نہیں سکتی آئیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی بخاری کی حضیث شریف آئیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اللہ کے نبی کہ آپ نے اللہ کو دیکھا اللہ کے نبی نے کہا آئیسہ اللہ کے سامنے نور کا پردہ پڑا ہوا تھا میں اسے کیسے دیکھ سکتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیکھا فیس تو فیس نہیں دیکھا یہ غلط اخیدہ ہے مارے پاس امید آپ کے جواب مکمل اگلا سوال بہنوں کی جانب سے لیا وہاں سے جبریل چھوڑ دی مجور میں وہاں سے آگے گیا اور پھر اپنے رب سے میں نے باچیت کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کو یاد رکھی وہاں نہیں دیکھا مائی آئیسہ رضی اللہ عنہ کی واضح حدیثیں آپ نے فرما جس نے یہ کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو دیکھا اس نے جھوٹ کہا اس لئے کہ اگر وہ دیکھتے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو تو یقین اپنے بیوی کو تو ضرور بتاتے آ کر کہ میں نے دیکھا ہے لیکن آپ نے کبھی بھی اللہ رب العزت کو نہیں دیکھا اس سفر میں آپ نے جبریل اللہ علیہ وسلم کو اپنی حقیقی شکل میں دیکھا جو دنیا میں آتے وہ حقیقی شکل میں نہیں آتے تھے وہ حقیقی شکل میں دیکھا اور اللہ سے آپ جو ہے کمان یا دو کمان کی دوری پر تھے اور یہ کمان دنیا کی کمان نہیں ہے اندر کی کمان جو ہوتی ہے یہ آخرت کا ہے اگر جس کے جھاڑ کا ایک پتہ سات سو سال کی مسافت کا اور گھوڑے کی بھاگنے کی رفتار کے تو کمانیں کیسی ہو رہنگی اندر لگے ہیں ایک جھاڑ کے ایک دوگری میشن میں اس کے تسلسل میں ایک کمان کو لگائے آپ کی گھر کے ایک جھاڑ اور دروازہ کیسا ہوتا ہے وہ اللہ عالمی سب غائب کی باتیں ہیں بہرحال آپ نے لیکن اللہ کو نہیں دیکھا لیکن اللہ سے کلام کیا پھر ایک آواز آئی اور اللہ نے دیکھا ہے اس نے بھی یہ جھوٹ باندھا اور مفتی اسماعیل منک ہو دوسرے وہابی ہو زاکر نائک ہو اور کوئی وہابی ہو سب یہی کہتے ہیں کہ اللہ کو نبی نے نہیں دیکھا لیکن محترم حضرات وہاں بھی سیدہ عائشہ صدقہ نے یہ آیت کریمہ پیش کی لا تدرکو الابصار وہوہ یدرکو الابصار معنی کیا ہے اللہ کو گھیرنا یہ ناممکن دیکھنے کا انکار نہیں کیا احاطہ کرنا to encompass Allah this is impossible مطلب کیا ہوا میں آپ کو سر سے پاؤں تک دیکھ رہا ہوں آپ مجھے سر سے پاؤں تک دیکھ رہے یعنی آپ کی نظروں نے مجھے گھیر لیا میری نظر نے آپ کو گھیر لیا اس طرح اللہ کو دیکھنا ناممکن ہے اس لئے کہ اللہ جسم و جسمانیات سے پاک ہے سیدہ عائشہ صدقہ نے اس حدیث میں اس آیت کریمہ کو پیش کر کے ہمارے عقیدے کو واضح فرما دیا کہ اللہ کو گھیرنا یہ ناممکن ہے اگر کوئی یہ کہے کہ دیکھنا ناممکن ہے تو یہاں بھی اعتراض آئے گا کہ سیدہ عائشہ صدقہ قرآن کا انکار کرتی ہے اس لئے کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا وجوہ یومئذن ناظرہ الہ ربیہ ناظرہ جنتیوں کے چہرے روشن ہوں گے اللہ کے دیدار کرتے ہوئے تو اللہ کا دیدار ممکن ہے گھیرنا یہ ناممکن ہے وہی سیدہ عائشہ صدقہ فرماتی ہے اسی حدیث میں آیت کریمہ ہیں تم آیت کو چھوڑ لیتے ہو اور مفہوم اپنی مرضی سے بتاتے ہو لیکن اے وہاں بھی جس کتاب کا تم حوالہ دیتے ہو فور اگزامپل جامع ترمزی اس میں سورہ نجم کی تفسیر میں یہ حدیث پاک لکھی ہوئی ہے اور اس حدیث پاک کے ساتھ ساتھ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت بھی ہے کہ ہم مانتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے اللہ کو دیکھا سبحان اللہ اسی طرح حضرت امام احمد ابن حمل رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ فرمان بھی ہے کہ ہم حضرت عبداللہ ابن عباس کے قول پہ ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی نے اللہ کو دیکھا اللہ کو دیکھا اللہ کو دیکھا اتنی مرتبہ کہتے ہیں کہ ان کی سانس ٹوٹ جاتی اسی طرح کئی صحابہ کے نام کے واقعات ان کے واقعات اور حادیثیں وارد ہیں کہ صحابہ کے نام یہ بلیف رکھتے تھے مختصر اگر آپ کو جاننا ہے تو آلہ حضرت امام اہل سنت کا رسالہ دیدار الہی پر پڑھ لیجئے اس تمام باتیں آپ کو مل جائے گی کہ صحابہ کرام کا بھی یہ عقیدہ تھا تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں جام ترمیزی کا تم حوالہ دیتے ہو جہاں یہ حدیث بھی ہے وہ حدیث بھی ہے اس حدیث کو لیتے ہو اس حدیث کو چھوڑ دیتے ہو عوام کو کیوں غلط انپریشن دیتے ہو یہ حدیث سے چوری کرنا ہوا کے نہیں ہاں تم یہ کہو کہ حدیث میں یہ بھی ہے یہ بھی ہے میں اس کو مانتا ہوں بات ختم میں یہ مانتا ہوں کہ اللہ کو نبی نے نہیں دیکھا تمہارا عقیدہ بیان کر دیا ختم لیکن صرف اس حدیث کو پیش کر کے وہ بھی مسکوٹ کر کے وہ حدیث اس بات کی دلالت نہیں کرتی کہ اللہ کو نبی نے نہیں دیکھا گھیرنے کی بات ہے احاطہ کرنے کی بات ہے تم اگر اس حدیث کو مسکوٹ کر کے پیش کرتے ہو تو یہ چوری ہے تمہیں یہ کرنا چاہیے سچے اگر ہو تو یہ کہو کہ ترمیزی شریف میں یہ حدیث بھی ہے یہ حدیث بھی ہے لیکن میں یہ نہیں مانتا میں کفار کے طریقے پہ ہوں اور ہم الحمدللہ صحابہ کے عقیدے پر عمل کرتے ہیں ہمارا عقیدہ اللہ کو اللہ کے رسول نے اپنے ماتے کی آنکھوں سے دیکھا اور اس پر اختلاف ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ جسمانی مہراج تھی روحانی نہیں تھی اور سیدہ عائشہ صدیقہ کی روایت پیش کرتے ہو ذرا عقل تو استعمال کرو مہراج شریف ہوئی مکہ میں سیدہ عائشہ صدیقہ سرکار کے نکاح میں آئی مدینہ شریف میں تو جسمانی مہراج کے وقت سیدہ عائشہ صدیقہ حضور کے نکاح میں تھی ہی نہیں اور ایک روایت کے مطابق سیدہ عائشہ صدیقہ پیدا بھی نہیں ہوئی تھی ایک روایت کے مطابق پیدا بھی نہیں ہوئی تھی اور دوسری روایتوں کے مطابق پیدا ہوئی تھی شریف میں اور وہ مدینہ شریف میں سرکار کے نکاح میں آئی تو وہ حدیث کو پیش کر کے تم لوگوں کو مسکوٹ کرتے ہو شرم آتی نہیں تمہیں اللہ اکبر میرے سنی بھائیو ان لوگوں کی ایسی مسکوٹ سے آکے اپنے ذہن کو خراب مت کر لینا اپنے آپ کو کنفیوشن میں مت ڈال دینا ہمارے سنی علماء موجود ہیں جو بھی کنفیوشن ہو فوری طور سے کلیر کر لو اپنے ذہنوں کو صاف کر لو اور بالخصوص پہلے فرصت میں عقائد اہل سنت پڑھنے کی کوشش کرو عقائد اہل سنت پڑھو ساتھ ہی ساتھ ان وہابیوں کے اوبجیکشن کو بھی پڑھئے اور اس کے جوابات بھی پڑھئے اپنے ایمان کو مضبوط کیجئے اپنے گھر والوں کے ایمان کو مضبوط